بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روز بروز ہمیں یہ خبر سننے کو مل رہی ہے کہ ریپ کے واقعات کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں سب سے جو خطرناک بات ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پندرہ بیس سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہو تیس سال کی عورت کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہو بلکہ بالکل معصوم بچیوں اور بچوں کے ساتھ ریپ کے جو واقعات ہے وہ روز بروز سامنے آتے جا رہے ہیں کچھ لوگ چونگ جاتے ہیں خوف میں آتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یہ ایک اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر کیسے ہو رہا ہے یہ اس ملک میں کیسے ہو رہا ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا میں آپ کے سامنے ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ کیسز ابھی سے نہیں ہو رہے پچھلے پچیس تیس سال پچاس سال سے یہ کیسز ہو رہے مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے لوگ گھبرا جاتے تھے کہ بھائی اگر ہم پولیس میں رپورٹ کریں گے یا میڈیا کی مدد حاصل کریں گے یا پولیس کے بعد میڈیا کو اس واقعے کا پتا چلے گا تو محلے میں خاندان میں گاؤں میں علاقے میں شہر میں قصبے میں ہماری کسی قسم کی کوئی عزت نہیں رہے گی اس خوف کو اس ڈر کو ختم کرنے میں پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے تمام روشن خیالوں کو تمام ترقی پسند لوگوں کو کم از کم بھی بیس سے پچیس سال لگ گئے اور اب یہ کیسس سامنے آ رہے حفظہ باد میں یہ واقعہ جو پیش آیا ہے بہت خوفناک بہت ہی افسوسناک اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر یعنی کہ سات جولائی دوہزار اکیس سے نیکے تیرہ جولائی دوہزار اکیس کل تک کی میں رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں چار ریپ کے واقعات پیش آئے ہیں اور یہ چاروں واقعات جو ہے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ پیش آئے جس میں سے تین بچیاں ہیں اور ایک بچہ ہے جو پہلا واقعہ ہے یہ چودہ سالہ لڑکی کے ساتھ پیش آیا ہے جس کی چودہ سال عمر ہے لیکن وہ ذہنی طور پر معذور ہے یعنی کہ وہ پاگل جس کو ہم کہتے ہیں ہم الفاظ میں تو وہ ذہنی طور پر معذور لڑکی ہے اس کو بھی نہیں بخشا گیا اس اسلامی جمہوری ملک میں حافظہ باد کے میں بات کر رہا ہوں پنجاب کا یہ شہر ہے دوسرا جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں سات سالہ لڑکی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کی یہ گنگی ہے اور بحری ہے نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے مطلب معذور لڑکی کو بھی نہیں بخشا ہم نے ایک گنگی اور بحری بچی کو جس کی عمر صرف سات سال ہے اس کو بھی نہیں بخشا تو تیسرا واقعہ پیش آیا ہے یہ چھ سالہ بچی کے ساتھ پیش آیا اس بچی کو پہلے اغواہ کیا گیا پھر اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اس کی ڈیڈ باڈی کو مسجد کے ساتھ جو متصل دیوار تھی وہاں پر ایک زمین ہے اور وہاں پر اس کو دفن کیا گیا اور اس کی لاش تب میری جب ملزم کو گرفتار کیا گیا اس نے آ کر بیان دیا پولیس کو اور اس کے بعد اس کی نشاندہی پر اس بچی کی لاش نکاری گئی جس کے والدین اس کو کچھ دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے اب چوتہ واقعہ آٹھ سال کے بچے کے ساتھ پیش آیا ہے نہ چھوٹی بچیاں محفوظ ہیں نہ چھوٹے بچے محفوظ ہیں بچوں کے معاملے میں تو کوئی آپ کے پاس لیم ایکسکیوز رہتا ہی نہیں ہے لیکن بچیوں کے معاملے میں ہمارے جو آشکر کے مفتی جو اٹھ جاتے ہیں اپنی طرف سے جو مفتی بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ جو لباس ہے نا لڑکیوں کا اس کی وجہ سے جو مرد ہے نا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور پھر یہ جراب خود دعوت دیتی ہے مردوں کو ایسے واقعات میں نے مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے جو ممبر پر مولوی ہے نا ان سے بھی سنیں کہ وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ جناب لڑکی نے اگر گیٹ اپ ایسا کیا ہوا ہے اس نے ڈریسنگ ایسی کی ہوئی ہے تو جناب وہ تو کھلے آم مردوں کو دعوت دے رہی ہے اسی وجہ سے ریپ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ان چاروں کیسز میں کوئی لڑکی نوجوان یا جوان نہیں ہے کسی لڑکی نے ایسی فہش ڈریسنگ نہیں کیوئی جس کو آپ لوگ فہش کہتے ہیں پھر آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ کچھ لوگوں کے مطابق بلکہ ایک بہت بڑا حل کا یہ سمجھتا ہے پاکستان کا کہ ایسا لباس تو دعوت دیتا ہے تو ایسا تو اس کیس میں کچھ ہے بھی نہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہوئے ہوئے پاکستان کے اندر جناب یہ سب کچھ پھیل رہا ہے پھر آپ یہ سب کسی کو کچھ نہیں ملتا یہودوں نے سارا پہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں کرتے تم خود ہو اچھا ان چاروں کیسز کے اندر یہ جو تین بچیاں اور ایک بچہ سارے کمسن ہیں معذور بھی ہے گونگی بحری بھی بچی ہے اس کے اندر شامل ہے ان چاروں کیسز میں جو ریپسٹ ہے جو ریپ کرنے والا اور قتل کرنے والا ایک شخص ہے سارے کلمہ گو مسلمان ہے سب کا تعلق پاکستان سے ہے یہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے یہ نفسیاتی مریض ہے سارے یہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈلے ہوتے ہیں ان کو اب گاؤں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی کوئی فہاشی آپ کو نظر آ سکتی ہے اچھا یہ واقعہ جو ایک دہات کا ہے اچھا ایک تو یہ چاروں مسلمان ہیں چاروں پاکستانی ہیں چاروں اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور چاروں ہی کسی نے کسی طریقے سے ورطم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا رشدار ہے یا محلدار ہے یا دور کے رشدار ہے یا اس کے ابو کے دوست ہیں تو اس معاشرے کے اندر آپ کی بچیاں اور بچے کسی سے محفوظ نہیں ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اللہ کرے آخری واقعہ ہو لیکن مجھے پتا ہے جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس دوران ایک اور واقعہ ہو چکا ہوگا بلکہ میں جب یہ سکرپٹ بنا رہا تھا تو اسی دوران میں نے پڑھا کراچی کے اندر ایک اور ریپ ہو چکا ہے تو یہ ہم ہندوستان کو ریپستان کہا کرتے تھے یاد ہوگا آپ کو کچھ عرصہ پہلے سال ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہم ہندوستان کو ریپستان لکھا کرتے تھے کیونکہ وہاں پر ریپ کے واقعات بڑھتے جا رہے تھے ایک گھنٹے کے اندر ایک ریپ تو وہاں پر تھا تو آپ کی پاکستان کے صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے شاید ایک دن میں ایک ریپ تو کئی نہ کئی پر ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ ریپ جو ریجسٹرڈ ہے میں اس ریپ کی بات نہیں کر رہا جو بینک کے اندر بینک مینجر اپنی ایمپلائیس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ایسے واقعات بھی ہوئے پاکستان میں کچھ ریپورٹ ہوئے میں اس ریپ کی بات نہیں کر رہا جب لڑکی جوب کرنے جاتی ہے تو وہاں پر حراسہ ہوتی ہے میں اس ریپ کی بات نہیں کر رہا میں اس ریپ کی بات نہیں کر رہا کہ جو ریجسٹر نہیں ہوتے اور گلی محلے کے اندر یا پنچائت بٹھا کے حل کر دیا جاتے میں اس ریپ کی بات نہیں کر رہا میں اس ریپ اور زیادتی کی بات کر رہا ہوں جس کو پولیس میں ریجسٹر کیا جاتا ہے یہ چاروں کیسز ریجسٹرڈ ہے حافظ آباد میں ایک ہفتے کے دوران ریجسٹرڈ ہوئے کتنے اور ہوں گے کچھ بھی نہ ہونا تو اس کو آپ کہہ دے کہ بیس پچیس پرسنٹ اسے زیادہ کر لے یعنی کہ دس واقعات صرف حافظ آباد کے حد تک ہو چکے ہیں ان کیسز کے اندر جناب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی پنچائتیں بیٹھ رہی ہیں وہاں پر بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے وکٹمز کو وکٹمز کی فیملیز کو کہ آپ اپنا بیان واپس لے ہمارے گاؤں کی بدنامی ہے ہمارے ذات کی نسل کی بدنامی ہے تو یہ بدنامی نہیں ہے جہاں پر آپ کی بچیوں کی عزتیں خراب کی جا رہی ہے تار تار کیا جا رہا ان کو وہ بدنامی نہیں ہے کہ آپ کے مرد اٹھ کر کہی بھی کہی پر بھی جا کر مو مار رہے تو وہ بدنامی نہیں ہے بدنامی یہ کہ جناب آپ نے ایف ای آر کرا دی تو میڈیا میں ہمارا نام آئے گا تو یہ بالکل بھی بدنامی نہیں ہے ان کے والدین کو سلام ہو کہ جنہوں نے جا کر اس کیس کو ریجسٹر کروایا اور پاکستان کے اندر اس ٹینشن کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک حل ہے کہ آپ کیسز کو ریجسٹر کروایا ان کو ایکسپوس کروایا میڈیا پر ان کے چہرے دکھائے ایک یہ حل ہے دوسرا پرورش جو میں ہر ایسی ویڈیو میں ہر ایسی ویڈیو میں میں بات کرتا ہوں کہ جب بھی ایسا کوئی کیس ہوتا ہے کہ پرورش کریں بچوں کی تربیت کریں تعلیم دیں خود گھر پر دیں وہ جا رہے ہیں سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں تو نظر رکھیں کسی پر بروسہ مت رکھیں کہ آپ سوچنے کہ مسجد بوجرہ مولوی صاحب ہوں گے تو کوئی ماشاءاللہ زبردست مولوی صاحب ہے نہیں آپ ان پر نظر رکھیں ساتھ جائیں ساتھ وہاں جا کر بیٹھیں اس کے علاوہ ٹیوشن بیچتے ہیں تو اس پر بھی نظر رکھیں جائیں پتا کریں وہاں پر کیمرے لگے ہو تو ٹھیک ریکارڈ مانگے کیمرو کا ان سے سکول کی صورتحال بھی یہی ہے رشدار اگر آتے ہیں دور کے آپ کو تھوڑا سا بھی شبہ ہے تو بچوں کو بالکل ساتھ مت بھیجے تیسرا تربیت کریں بچوں کو گوڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتائیں اگر ابھی بھی آپ شرمائیں گے کیونکہ اگر سیکس ایڈوکیشن کی بات ہوتی تو پھر تم آشاءاللہ مذہبی جماعتیں سڑکوں پر آ جاتی ہے کہ اسلامی ملک کے اندر جناب آپ لوگ یہودیوں کا قانون لے کے آ رہے ہیں تو آپ خود کم از کم گھروں میں بچوں کو ٹیسٹو کر سکتے ہیں ان کو پڑا سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے تو یہ غلط ہے ایسا ہے تو یہ ٹھیک ہے اور اگر آپ ابھی بھی یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی کل وکٹم بن سکتے ہیں وکٹم کی فیملی بن سکتے ہیں اس کیس میں جو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر صاحبہ ہے نورش سباہ ان کا نام ہے ان کا دعویٰ ہے کہ چاروں جو وکٹمز ہیں ان کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ خود سرپرستی کر رہے ہیں وکیل وغیرہ سے لے کے جتنا خرچہ ہوگا یہ خود حکومت ذمہ داری اٹھا چکی ہے انتظامیہ ذمہ داری اٹھا چکی ہے اور اس کیس کو پرسو کیا جائے گا اور اس کیس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایڈجسمنٹ ہو جائے کہ والدین کو ڈرا دھمکا کر یا لاکھ دو لاکھ پچاس لاکھ دے کر ان کو رازی کیا جائے ایسا کچھ نہیں ہونے والا امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف ہوگا اور جو ڈیٹیلز اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کہانی نہیں ہمیں اس سے کوئی سبق حاصل ہو اگر سبق حاصل نہیں کریں گے تو کہانیاں بہت ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات